سلام علیکم دوستو میں ہوں شہزاد خان آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فنی پاکی یوٹیوب چینل جس میں ہم بہت ساری کرکٹ کی باتیں کرتے ہیں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کو بھی اسی طرح کرکٹ کی اپ ڈیٹس ملتے رہے ہیں تو اس چینل کو ضرور سے ضرور جو ہے وہ سبسکرائب کر لیں لائک کر لیں اور اس ویڈیو کو شیئر کر دیں اگر آپ لوگ ریسنٹلی کرکٹ سے واقف ہیں کرکٹ دیکھ رہے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اپنے پاکستانی ٹیم کے بارے میں جو کہ انگلینڈ اور پاکستان کے درمیان ٹیسٹ سیریس چل رہا ہے جو اس کو ہوسٹ کر رہا ہے پاکستان ناول پنڈیو میں میچ کھلا گیا آج جو میچ پاکستان پہلا ٹیسٹ ہار چکا ہے اور اس بارے میں بھی ہم بات کریں گے بہت ساری آپ لوگوں سے لیکن سب سے پہلے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کیا ہماری بیڈنگ لائن اپ اس لائک تھی جو کہ ہونی چاہیے تھی اور اگر نہیں تھی تو اس میں کس کا قصور ہے کیونکہ ہر دفعہ جو ہے قدرت کا قانون نہیں چلتا اور ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ لگ جو ہے وہ آپ کا ساتھ دے اچھا ان سب کے برقس اگر دیکھا جائے تو پیچ جو ہے وہ پاکستان کی بنائی گئی بڑی فلائٹ پیچ اور اس فلائٹ پیچ پہ جو ہے وہ کھلوایا گیا تاکہ جو ہے رنز زیادہ سے زیادہ سکور ہو آپ نے سوچا کہ آپ جو ہے وہ ایک فلائٹ پیچ بنائیں گے وہاں پر اپنے بیٹسمنٹ کو آرام سے ان کو کھلنے کا موقع ملے گا لیکن یہاں پر معاملہ پڑ گیا اُلٹا اور پہلے دے میں دے ون پہ انگلین کی بیٹنگ آیا اور انہوں نے سکس ففٹی سیون نن کا پہاڑ جو ہے وہ پاکستان کے سامنے کھڑا کر دیا بات ہم اسکور اور فگرز کی بات نہیں کریں گے ہم بات کریں گے کہ کیا ہوا کیسے ہوا کیوں ہوا سکس ففٹی سیون نن کا ٹارگٹ جو ہے وہ انہینڈ نے سیٹ کر دیا بوٹ پہ پاکستان کے لئے بہت مشکل ہو گیا تھا پاکستان کے بیٹسمنٹ بھی نہیں سیٹ وہ پا رہتے ہیں بولرز جو کہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ان کو بولنگ کہاں کرنی ہے کہاں پر وہ بول کریں جو ہے وہ بیٹسمنٹ جو ہے وہ چوک جائے اور جو کیچ آؤٹ ہو جائے یا کٹ آؤٹ ہو جائے کیونکہ نہ بول آپ کی ان سوئن کر دیتی ان آؤٹ سوئن کر دیتی پچ آپ نے ایسا بنایا تھا اور بولرز آپ کے اتنے بہترین رکھے ہوئے تھے تو پھر یا پچ ایسا کیوں بنایا تھا سوال یہاں پر بنتا ہے اور یہ سوال تو بنتا ہی رہے گا لیکن جی لیکن اس کے بعد آج آج کا میچ اختتام ہوا پاکستان جو ہے وہ یہ میچ ہار گیا ساری کسار پاکستان یہ میچ ہار گیا اور اس کے ساری کھلاڑی آؤٹ ہو چکے تھے اور آپ کو پتہ ہے کہ ایزارلی پہ ہم بلیف کر دیتے ہیں ایزارلی بھی نہیں چل پا ہے بابا رازم چار رنڈ بنا کر آؤٹ ہوتے ہیں اور محمد عزوان تیتالیس رنڈ بناتے ہیں ونڈے فارمیٹ کے لوگ ٹیسٹ میں آجاتے ہیں ٹیسٹ والے لوگ جو ہے وہ ونڈے میں آجاتے ہیں ونڈے والے لوگ جو ہے وہ ڈی ٹوائنٹی میں آجاتے ہیں پتہ نہیں ہماری پاکستانی کرکے ٹیم کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور پھر جب میں کریٹسائز کرنے کے لیے کوئی ویڈیو بناتا ہوں جو کہ پوزیٹیف کریٹسزم ہوتا ہے تو اس پر لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ جو ہے وہ اتنا غصہ کیوں کرتے ہیں اور پھر آپ جو ہے وہ اتنی باتیں کیوں کرتے ہیں اور آپ ہمیشہ نگیٹیف بات کیوں کرتے ہیں نگیٹیف بات نہیں کرتا یار پوزیٹیف میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ پاکستانی کرکے ٹیم جو ہے وہ اپنے ہوم گراؤن پر ٹیسٹ سیریز جیتے ہیں لیکن ایسا ہو نہیں سکا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ٹیسٹ چیمپنین ٹروفی کے دور میں سے ہم باہر ہو چکے ہیں ہم حصہ نہیں لے سکتے اور اگر یہ میچ ہم جیت جاتے یعنی کہ ٹیسٹ سیریز ہم جی جاتے تو ہم ہمارا چانس تھا آپ لوگ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اگر اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے گا آپ لوگ سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں تو جو لوگ نئے ہیں اس چینل پر ضرور سبسکرائب کر دیں بیل کے آئیکن کو ضرور دبا دیں کیونکہ آپ لوگ اگر چاہتے ہیں کہ اس طرح کی بہت انفارمیٹیو ریلیٹیو اور کرکٹ کی نیوز اس کے علاوہ ویڈاگز وغیرہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا بیل آئیکن ضرور دبا دیں اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا جب تک اجازت میں اللہ حافظ